عبداللہ بن عبداللہ بن عطمان نے بیان کیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب مسلمہ کذاب مدینہ آیا تو بنت حارس کے گھر اس نے قیام کیا کیونکہ بنت حارس بن قریز اس کی بیوی تھی یہی عبداللہ بن عامر کی بھی ماں ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں تشریف لائے تبلیغ کے لیے آپ کے ساتھ ثابت بن قائس بن شماس رضی اللہ عنہ بھی تھے ثابت وہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب کے نام سے مشہور تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آکر ٹھہر گئے اور اس سے گفتگو کی اسلام کی دعوت دی مسلمہ نے کہا کہ میں اس شرط پر مسلمان ہوتا ہوں کہ آپ کے بعد مجھ کو حکومت ملے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے یہ چھڑی مانگو گے تو میں تمہیں یہ بھی نہیں دے سکتا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ تم وہی ہو جو مجھے خواب میں دکھائے گئے تھے یہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہوں ہیں اور میری طرف سے تمہاری باتوں کا یہی جواب دیں گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے صحیح بخاری حدیث تمر 4378